دوستو خوشہ مدید نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی ساتھ ہی آگئی جی ہاں اگلی مدت کے لیے وزیراعظم کا خواب دیکھنے والے میاں محمد نواز شریف کو واپسی سے قبل ہی بڑی خبر دے دی گئی آج کی اس ویڈیو میں بڑوں کی بیٹھک میں تین اہم فیصلے ہوئے ہیں پہلا فیصلہ نواز شریف کی واپسی پر گرفتاری دوسرا فیصلہ عمران خان سے مذاکرات کیسے اور کن شرائط پر ہو رہے ہیں اور تیسری بڑی خبر الیکشن کب ہوں گے یہ آج کی تین بڑی بریکنگ نیوز ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ دوستو نواز شریف اپنی زد سے پیچھے نہ ہٹے اور بلاخر انہوں نے بھی ایک ایسے اندھیرے کونے میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ڈو اور ڈائے والی صورتحال بننے جا رہی ہے دوستو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ہر طرح سے پیغام پہنچایا گیا کہ وہ وطن واپس نہ آئیں کیونکہ ابھی صورتحال ایسی نہیں کہ انہیں وطن واپس لائے جائے اور قانون سے بالتر ہو کر نواز شریف کو تمام کیسز میں ریلیف دیا جائے صورتحال چیف جسس صاف پاکستان عمرتہ بندیال کے فیصلوں کے بعد اب بالکل ہی مختلف ہو چکی ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نواز شریف کو چھوڑیں شہباز شریف کی واپسی بھی مشکل میں پرتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اگر ان دونوں رہنماؤں نے کلین چٹ لیے بغیر واپسی کی غلطی کی تو شاید انہیں نہ صرف جیل کی ہوا کھانا پڑے گی بلکہ انہیں ان تمام کیسز کا دوبارہ سامنا کرنا پڑے گا جن نیب کیسز میں ان لوگوں نے ترامیم کر کے ریلیف حاصل کیا تھا دوستو پاک فوج کے سپہ سالار پہلے ہی کرپشن کے خلاف آپریشن کلین اپ کا اعلان کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے جو بھی افراد کرپشن میں ملوث ہیں یا رہے ہیں انہیں کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا اور ایسے میں اگر وہ نواز شریف واپس آتے ہیں جو پہلے ہی سزا یافتہ ہیں انہیں نہ صرف جیل کی ہوا کھانا پڑے گی بلکہ خبر یہاں ایک اور دے رہا ہوں نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کے خلاف تین بڑے مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو بڑوں کی بات نہیں مانتے وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں ایسا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے دوستو جنگ اخبار کی بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق ایک آرمی جنرل نے اس مگلز کرنسی کے خیر قانونی کاروبار اور منتقلی میں ملوث اناثر اور دیگر طاقتور مافیاز کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے یہ گروہ ہتھیاروں اور افرادی قوت کے ساتھ نمائم وسائل کے حامل ہے یہ طاقتور مافیاز کسی انتشار کے بغیر عرصے سے سرگرم اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے رہے ہیں ایک آرمی جنرل کی جانب سے ان کی سرکوبی کے لیے اقدامات پاکستانی معاشرے کے اقتصادیات اور سماز کے لیے دور رس اثرات کا حامل ہوگا مذکورہ تمام مافیاز غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جن سے حکومت اور قانونی کاروبار کو بھاری مالی نقصانات ہوئے ہیں کرنسی اور ذرہ مبادلہ کا غیر قانونی کاروبار سے روپے کی قدر اور ملک کا مالی نظام شدید متاثر ہوا ہے اب آرمی جنرل کی جانب سے مافیاز کے خلاف کھلے اعلان جنگ کا مقصد اقتصادی چیلنجز سے نمٹنا اور قانونی اور شفاف اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے یہ بات یقینی ہے کہ ان طاقتور مافیاز کا مضبوط و مربوط نیٹورک ہے ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے محتاط اور احتیاط سے منصوبہ بندی انٹیلیجنس معلومات اور اطلاعات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مربوط کوششوں کی ضرورت ہے فوجی جنرل کو ان طاقتور گروہوں کی جانب سے مقابلے کی صلاحیت سے آگاہ رہنا چاہیے جن کے سیاسی روابط اور مالی وسائل بھی ہو سکتے ہیں ایک ایسے دور میں جب قیادت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس آرمی جنرل نے روشنی کی کرن بن کر پاکستان کو بہران سے نکال کر استحقام کی رہ پر ڈالا ایک عالمی منظر رامے میں جہاں لیڈر کو تواتر کے ساتھ چھان پٹک اور جانچ پرتال کا سامنا رہتا ہے وہیں آرمی جنرل نے سرپرستی اور احتسابی عمل کے عظم کا مظاہرہ کیا دوستو سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بارے میں اب تک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے امکانات پر مبنی بیان تاریخوں اور مہینوں کے حوالے سے قیاس پر ہی مبنی ہوتے تھے لیکن اب ان کے برادر خرد شہباز شریف نے اگلے ماہ کی اکیس تاریخ کو ان کی وطن واپسی کا بازابطہ اعلان کیا ہے اس لیے صرف ان کے حامی ہی نہیں بلکہ مخالفین بھی اس تاریخ اور اعلان کو سجیدگی سے لے رہے ہیں انتخابی مہم کے مرحلے میں نواز شریف کے ٹرک پر کس کس سیاسی جماعت کے قائد ہوں گے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے مرکزی رہنماؤں اور قابل ذکر حامیوں کے ساتھ چارٹر تیارے کے ذریعے لاہور پہنچیں گے ان کے تاریخ ساز استقبال کی تمام تیاریاں اور انتظامات بہت جلد شروع ہو جائیں گے اور اگر ان کی وطن واپسی میں کوئی تاتل پیدا نہیں ہوتا تو ابھی ان کے آنے میں ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ پڑا ہے لیکن لفافہ صاحبیوں کے مطابق ان کے آنے کے اعلان سے ہی ماحول میں گہمہ گہمی کے اثار نظر آ رہے ہیں یار آپ چیک کریں یہ کیسے لفافہ صاحبی کسی بھی بندے کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں خیر انہیں تو اللہ ہی پوچھے گا ہمارا کام حق اور سچ آپ کے سامنے رکھنا ہے فیستہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ پاک فوج کے سپاہ سالار نے تو فیستہ کر لیا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑنا دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمار رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے نواز شریف کی ناہلی ختم ہو چکی ان کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ کمزور ہے رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف نظرسانی اپیل کریں گے جس میں زمانت یقینی ہے رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے ہلکہ بندیوں کے بعد انتخابات ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہلکہ بندیوں کا عمل شروع ہونے کے بعد صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن سے کابل ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں پیپس پارٹی کی تنقید کا کوئی جواز نہیں پیپی کو انتخابات سے کابل ٹرانسفر پوسٹنگ کا بیانیاں سوٹ کرتا ہے دوسری طرف دوستو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اہم پیشرفت دیکھی جا رہی ہے صدر فاکستان کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے اس سلسلے میں نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا وزارت قانون کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے قانون نے شرکت کی اجلاس کے تمام شرکہ نے آزاد اور منصفانہ انتخابات کے عظم کا اعادہ کیا ہے وزارت قانون کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق آہم انتخابات کا انقاد اور تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری کا اعترام کریں ہلکہ بندیاں اور الیکشن شیڈول جاری کرنا الیکشن کمیشن کے اختیار ہے یہاں واضح رہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا جس کے بعد نون لیگ اور پیپس پارٹی کی جانب سے اس کی مخالفت بھی سامنے آئی بتایا گیا ہے کہ انتخابات کے نقاد پر الگ الگ مواقف رکھنے والی نون لیگ اور پیپس پارٹی صدر کے الیکشن کی تاریخ دینے کے خلاف نون لیگ اور پیپی یک زمان ہو گئی پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عبوری صدر عارف علوی الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں رکھتے نون لیگ کے رہنماؤں خورم دستگیر اور پیپس پارٹی کے رہنماؤں کمر زمان قائرہ نے گفتگو کے دوران کہا کہ صدر کے تاریخ دینے سے ملک مزید بہران کا شکار ہوگا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں ہنی مون پیریڈ ختم ہونے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی راہیں جدا ہو گئیں دونوں جانب سے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے پیپس پارٹی نے پنجاب جبکہ مسلم لیگ نون نے سندھ پر نظریں جمع لی ہیں ذرائع کے مطابق اہم لیگی عرقان نے تجویز دی ہے کہ پیپس پارٹی کے مقاولے کے لیے مسلم لیگ نون کی آلہ قیادت کو سندھ میں فوری رابطہ مہم شروع کرنی چاہیے لیکن ابھی تو قیادت کا پتہ نہیں کہ ملک واپس آتے ہیں یا نہیں اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو شاید انہیں جیل کی ہوا کھانا پڑے گی کہ پیپس پارٹی کے مقاولے کے لیے مسلم لیگ نون کی آلہ قیادت کو زند میں پوری رابطہ مہم شروع کرنی چاہیے لیکن ابھی تو قیادت کا پتہ نہیں کہ ملک واپس آتے ہیں یا نہیں اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو شاید انہیں جیل کی ہوا کھانا پڑے گی